پاکستانی گیمنگ کمیونٹی کے ساتھ کرونوں روپے کا ممیین افراد پری آرڈر کی رقم لے کر مختلف گیمنگ کمپنیاں رفو چک کر ہو گئیں دھوکہ دہی کے واقعات کے تسلسل کی وجہ سے گیمنگ کمیونٹی کا اعتماد کم ہونے لگا ہے یہ رپورٹ دیکھئے پاکستانی گیمنگ کمیونٹی میں اعتماد کی کمی بڑھتی ہی جا رہی ہے دھوکہ دہی کے واقعات کے تسلسل کی وجہ سے گیمنگ کمیونٹی کا اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے حال ہی میں ایک تازہ ترین رپورٹ کے مطابق تقریباً تین آن لائن گیمنگ کمپنیوں نے مبینہ طور پر پاکستانی گیمنگ کمیونٹی سے کروڑوں کا دھوکہ کیا گیمر کمیونٹی کا کہنا ہے کہ گیمنگ کمپنی مبینہ طور پر گیمنگ آلات اور کمپیوٹر آلات کی ترسیل کی خدمات پر تقریباً ایک سو پینٹالیس کروڑوں پر لے کر بھاگ گئی ہے ان کا کہنا ہے کہ گیمنگ کمپنیوں کا فراڈ کا طریقہ کا مختلف تھا ان کمپنیوں نے چند سالوں میں اعتماد پیدا کیا اور اب پری آرڈر کی رقم لے کر بھاگ گئی ہیں ان کمپنیوں نے اعتماد کیسے پیدا کیا اس بارے میں گیمر کا کہنا ہے کہ انہوں نے در حقیقت برسوں سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ پروڈکٹ پہنچائیں گے اس کے لیے گیمز کی دنیا میں کئی مشہور پاکستانی اثر و رسوک نام والے گیمرز نے بھی ان کی تائید کی لیکن پھر اچانک یہ کمپنیاں بھاگ گئیں اور ان اثر و رسوک والے لوگوں نے بھی اپنی سوشل میڈیا پوسٹ ہٹا دی بنیادی طور پر ان کمپنیوں نے شپنگ کے مسائل کا حوالہ دیتے ہوئے تبیل عرصے تک ترسیل میں تاخدیر کی وجہ بتائی لیکن جب کافی فنڈز جمع ہو گئے تو ان کمپنیوں کے مالکان مبینہ طور پر رقم لے کر فراد ہو گئے ان میں سے کچھ کمپنیوں نے گیمنگ کے لیے درکار کمپیوٹر لوازمات جیسے گرافکس پروسسنگ یونٹ پر اہم کیے ہیں پاکستانی گیمنگ کمیونٹی کی جانب سے پاکستانی پی سی گیمرز اور کمپیوٹر کریو پاکستان جیسے گروپس میں منتقل ہونے والی تمام معلومات کے مطابق نیجی گیمنگ کمپنی کے خلاف مقدمہ بھی دائر کیا گیا